الا ما یتلا علیکم سوائے ان کے جو جن کا بیان آگے آتا ہے تو اگلی انشاءاللہ تبارکتا چند آیات کے بعد اللہ تبارکتا اللہ ان باتوں کو بیان فرمائے گا جو مسلمانوں پر حرام کر دی گئی ہیں فرمائے گا غیرہ محل السعید سوائے یہ کہ تم شکار کا ارادہ نہ کرتے ہوئے وَعَنْتُمْ حُرُمْ دَرَمْ حَالِيَ کہ تم احرام کی حالت میں ہو یعنی جب تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر شکار اپنے اوپر حلال نہ سمجھو شکار دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خوشکی کا شکار ہے اور ایک طریقہ شکار ہے یعنی پانی کا مچھلیاں وغیرہ پکڑنا دیگر جانور پکڑنا تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جس شکار سے محرم کو منع کیا ہے احرام والے کو منع فرمایا وہ خوشکی کا شکار ہے اور محرم کے لئے کسی قسم کا بھی شکار کرنا جائز نہیں خوشکی میں سے حال بتر سمندر سے مچھلے وغیرہ پکڑے تو وہ اس کے لئے حلال ہے فرما کہ ان اللہ یحکم ما یرید اور بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم چاہتا ہے وہ دیتا ہے حکم کرتا ہے تو اس میں بدات کر دی ہے کہ بندہ اے انسان اے مومن تمہارا علم اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم اپنے بارے میں صحیح طور پر جان سکو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور آئندہ مستبل کے حوالے سے تم نہیں جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو حکم دے رہا ہے وہ اپنے ارادے سے فرماتا ہے لیکن اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے فیل الحکیم اللہ یخلوان الحکمتی تو یہاں پہ مسلمانوں کو وعدے کا درست بھی دے دیا وعدے کا نبانے کا حکم بھی دے دیا ہے اور پھر چوپائیوں کو حلال بھی فرمایا اور محرم کا بھی حکم بیان کر دیا کہ وہ خوشکی کا شکار نہیں کر سکتا